اسلام علیکم میں ہوں حسین اسکری اور بی بی سی اردو کے فیس بک لائف میں خوش آمدید ہم اس وقت صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدراباد میں موجود ہیں اور ہیدراباد سے ہی ہم یہ فیس بک لائف کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم پنجاب اور پھر خیبر پختون خاص سے ہوتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ہم صوبہ سندھ پہنچے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری جو یہ سیریز ہے خصوصی سیریز ہماری بی بی سی اردو آن ویلز کے تحت ہم بہت سارے علاقوں میں سفر کر رہے ہیں اور اس وقت ہم ہیدراباد میں موجود ہیں ہیدراباد شہر میں ہم آئے ہیں یہاں کا موسم اچھا ہے مطلب گرمی بھی ہے ساتھ ساتھ لیکن شام کے وقت آپ کو پتا ہے لوگ جو لوگ ہیدراباد کو جانتے ہیں انہیں بات پتا ہے کہ شام کے وقت ہیدراباد میں ٹھنڈی اچھی ہوایں چلتی ہیں اور موسم اس وقت تبدیل ہو رہا ہے تو یہ فیس بوک ہمارا اس وقت جاری ہے اور میرے ساتھ اس میں ہماری جو بائیکرز ہیں تین بائیکرز آپ کو پتا ہیں اس میں سے ایک بائیکر گل افشان گل افشان تارک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بی بی سی اردو کی ریپورٹر سہر بلوج بھی ہمارے ساتھ ہیں گل افشان یہ بتائیے کہ آپ پنجاب اور کے پی سے آپ پہنچی ہیں سندھ اور سندھ میں ہم اس وقت ہیدراباد میں ہیں ہیدراباد کے بارے میں کیا تاثر تھا آپ کا کیونکہ میرا فرس ٹائم ہے کہ میں ہیدراباد آئی ہوں اور جب ہیدراباد آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ تھوڑا بنجر سی جگہ ہوگی چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوں گے لیکن جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو بلکل کارپیٹڈ روڈز ہیں سارے برینڈز یہاں پہ موجود ہیں اور کافی اچھے ایکسپیرینس رہا جب میں نے یہاں پہ رائٹ کیا تھا تو بہت اچھا مجھے لگا ہیدراباد لیکن جب آپ پہلے آئی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ کا کیا ایمپریشن کیا تھا ہیدراباد کے سنا ہوا تھا لوگوں سے آپ نے کس طرح سے وہ ایمپریشن بنا تھا آپ کا ہاں بلکل وہ بس پنجاب میں کیونکہ رہتی ہوں تو وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ ہیدراباد مطلب ڈرائے ایریہ ہے اور کافی مسئلے مسائل کی بھی باتیں کیا کرتے تھے اور دراتے بھی بہت تھے کہ اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے تو یہ ایک پرسپشن بنا ہوا تھا سندھ کے بارے میں اور ہیدراباد کے بارے میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ یہ پورے سندھ کا سیکنڈ لارجس سٹی ہے تو یہ یہاں آکے میں نے ڈسکور کی ہے اچھا اس وقت ہم ہیدراباد شہر کی جو یہ ریشم گلی ہے وہاں پہ موجود ہیں اور ریشم گلی مشہور ہے یہاں پر پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں چوڑیاں خریدنے کے لیے رنگ برنگی چوڑیوں کی دکانیں آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہی ہوں گی تو یہ یہاں پر موجود ہوں میں اور اس وقت میرے ساتھ سہر بھی ہیں جیسے میں نے بتایا سہر سے ہم بات کرتے ہیں سہر یہ بتائیے کہ آپ نے ہیدراباد سے بھی ریپورٹنگ کیے کراچی میں بھی آپ ریپورٹنگ کرتی ہیں یہ ہم ریشم گلی میں موجود ہیں یہاں پہ بنتی ہیں چوڑیاں اور پورے پاکستان سے جیسے کہ میں نے کہا کہ لوگ آتے ہیں چوڑیاں خریدنے کے لیے یہاں پر یہ بتائیے کہ یہ چوڑیوں کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ حسین صاحب بہت بڑی انڈسٹری ہے یہاں پر کیونکہ یہ گھر میں بنائی جاتی ہیں زیادہ تر جو چوڑیاں بنتی ہیں اس میں تقریباً کوئی ساڑھے تین لاکھ لوگ ہیں جو کہ ایک ایسٹیمیٹ ہے جس کے تحت یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں اس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو خواتین اور بچوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں جو بچے ہیں سلدر نسل یہ آپس میں ایک دوسرے کو یہی کرافٹ آگے پہنچاتے رہتے ہیں اچھا یہ بتائیے جیسے کہ آپ نے کہا یہ ساڑھے تین لاکھ کے قریب لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اور اس میں زیادہ تر آپ نے کہا کہ عورتیں اور بچے ہیں سارے کے سارے ہیدر آباد میں ہی ہیں یا سندھ بھر میں پھیلے ہوئے ہیں یہ سندھ بھر میں ہی پھیلے ہوئے لیکن کیونکہ چوڑیوں کی جو انڈسٹری ہے وہ بیسک یہاں پر ہے ہیدر آباد میں اس کا مرکز ہے تو یہاں پر آپ کو زیادہ تعداد میں ملیں گے لیکن ہمارے پاس کوئی خاص آداد و شمار نہیں ہے جس کے تحت ہم یہ بتا سکیں کہ اور باقی جگہوں پر کتنے لوگ ہیں کیونکہ یہ غیر رسمی ہے ایک طرح سے اس کو ہم انفارمل سیکٹر کہتے ہیں جس میں گھر میں بیٹھ کے یہ کام کیا جاتا ہے آدھے لوگ ریجسٹرڈ ہیں آدھے نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تعداد ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے جو ادارے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے لئے قوانین بناتے ہیں اگر یہ مزدور ہیں یہ عورتیں یہ بچے ان کو مزدوروں کی زمرے میں آتے ہیں تو یہ جو مزدوروں کے لاز ہیں جو لیبل لاز ہیں کیا یہ لاز ان تک پہنچے ہیں یا ان کو لاز کا پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں دوہزار سولہ تک تو یہ ہوا تھا کہ چیف منسٹر آف سندھ نے فائنلی ایک جو قانون بنایا گیا تھا ہوم بیسٹ ورکرز کے اوپر اس پر سگنیچر کر دیا تھا اس کے تحت یہ کرنا تھا کہ ان کے جو ایمپلائی اور ایمپلائیر اور جو جگہ ہے جہاں پر یہ کام ہوتا ہے اس کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا تھا تو ڈیفائن کرنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ تاکہ اس کو غیر رسمی سے رسمی سیکٹر میں لے کر آیا جا سکے یعنی اس کو فارمل سیکٹر میں اس کو حصہ بنایا جا سکے اب تک لیکن اس پر صرف دستخت ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا ہے تو ابھی بھی مزید اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے آجا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جن گلی محلوں میں آپ نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جن علاقوں میں یہ کام کرتے ہیں اس کو ڈسکرائب کریں کس طرح کے علاقے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹے علاقے ہیں جو پری پارٹیشن ایرا کے ہیں جو کہ آزادی سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں جہاں پر جوڑائی کا کام کیا جاتا ہے سگائی کا کام کیا جاتا ہے اسی سے آگے تو یہ چھوٹے گھر ہیں اور اس میں ظاہر ہے پھر جیسے جیسے آبادی بڑھتی رہی تو آس پاس جو ہے اور بھی گھر بنتے گئے لیکن اس سے یہ کہ بہت زیادہ کنجیشن ہے وہاں پر اگر کئی پر گوڈ فوربیڈ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھاگنے کے راستے نہیں ہیں جسے دوہزار تیرہ میں یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں تیرہ سے چودہ لوگ مارے گئے تھے کیونکہ اسی کی وجہ یہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہے وہاں پر اگر کوئی گیس کا کوئی پرابلم ہو جائے یا اگر کئی آگ لگ جائے تو بھاگنے کے راستے نہیں ہیں ایک ہی گھر ہے جس کے اندر گھر والے سارے بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ کام اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے لیکن اسی حساب سے اس لیے چلتا آ رہا ہے کیونکہ نہ ان کو یہ شعور ہے کہ ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں یا پھر اس میں ہمارے کیا حقوق ہونے چاہیے اور ہمیں اس کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے تو ان کو جب پتہ نہیں ہے تو انہی علاقوں تک اپنے آپ کو انہوں نے محدود رکھا ہے اور یہاں تک ظاہر ہے جو آپ کے حکام ہیں یا جو باقی لوگ ہیں ان کی رسائی نہیں ہے لیکن جو قوانین بنانے کے لیے جو لوگ جدوجہت کر رہے ہیں اور پھر بھی یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اچھا گل یہ بتائیں کہ اس وقت ہم ریشم گلی میں ہیں یہاں پر چوڑیوں کی بہت ساری دکانیں مشہور ہے یہ بازار چوڑیوں کی وجہ سے رنگ برنگ کی چوڑیاں آپ کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے چوڑیاں خریدی بہت ساری تو یہ چوڑیاں خریدتے وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا آپ نے کبھی یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہے کبھی کہ یہ چوڑیاں بنانے کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے یہاں آنے سے پہلے تو مجھے چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ چوڑیاں ہاتھ سے بنتی ہیں میں سمجھتی تھی مشینوں پر بنتی ہیں اور کبھی ایسا کوئی سوچا نہیں تھا لیکن کیونکہ یہاں مشہور بھی ہے چوڑیاں تو ہم جب اس انڈسٹری میں گئے جاں چوڑیاں بنتی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے جہاں پر یہ ساری چوڑیاں بنتی ہیں تو وہاں پہ جس طرح کے ہم نے فیسلیٹیز دیکھی ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہاں پر فیکٹریوں میں چھوٹی چھوٹی جس طرح گھر میں کام ہو رہا ہے اور ہیلتھ ان سیفٹی کا کوئی کونسپٹی نظر نہیں آیا ہمیں لیکن گھروں سے باہر بھی جو گلیوں کی جو حالت تھی وہاں تک کیا کوئی حکام یہاں کے نمائن دے کوئی نہیں پہنچتا وہاں تک یہاں پر شروع سے یہ ہے کہ یہاں پر جو دو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی آپ اس کی چپکلش چلتی رہتی ہے جیسے کہ آپ سندھ کا جو ہمارا بڑا شہر ہے کراچی وہاں پر جس طرح سے اس کے آپ کو جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اور جو اثرات آپ کو وہاں دیکھتے ہیں وہ آپ کو یہاں بھی دیکھتے ہیں جو دوسرا بڑا شہر ہے سندھ کا تو بالکل ایسی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح سے ہوتا ہے ابھی خیر بہت سے ایسے بھی علاقے ہیں جو ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے لیکن ڈیویلپمنٹ کا جو ہم نے ایک معنی سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ شاید فلائی آور بنانے سے یا روڈ بنانے سے ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے ان علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اس حساب سے شعور نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ راستے ابھی تک ویسے ہی گندے ہیں ان کو جب انتخابات دن آتے ہیں جب انتخاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو اسے ووٹ لگانے کے لیے لے جاتے ہیں اور ان کی عقل صرف یہیں تک ہے ان کا شعور سکتے ہیں اچھا سیر یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے پانچ سال کے سات سال کے دس سال کے بچے بھی اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو کیا یہ انہی خاندانوں کے بچے ہیں اور یہ بچپن سے بس جیسی تھوڑا سا ان کو عقل آتی ہے اور یہ کام شروع ہو جاتا ہے جی بالکل اصل میں اس کے لیے کہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہنر آئے اور ظاہر ہے ہنر تب آئے گا جب آپ وہ دیکھتے رہیں گے اور یہ بچے اسی ماحول میں بچپن سے پلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ان کو یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مچھیروں کے بچے ہیں زیادہ تر وہ انہی کا ہی جو پروفیشن ہے وہ ہی اپناتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے اور یہ ایک ہنر ہے جو بہت زیادہ ابھی بھی خیر مانا جاتا ہے ہر جگہ پہ لیکن اس میں جو غلط بات یہ وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بچوں کی بھی اس میں بہت زیادہ شمولیت ہے اور وہ کس طرح کے ماحول میں کام کر رہی ہے ہمیں پتا نہیں ہے اور اکثر کسی حادثے کی صورت میں ہمیں پتا لگتا ہے کہ وہ کیا کام ہے اچھا سیر ہم تھوڑی دیر میں میں آپ سے پوچھوں گا پہلے میں گل سے ایک بات میری ذہن میں آئی ہے میں گل سے پوچھتا ہوں لیکن آپ نظر رکھئے گا کہ لوگ ہمارے فیس بک لائف اور کس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں گل یہ بتائیے آپ نے چوڑیاں خریدی یہاں سے کیا حساب ملی چوڑیاں آپ کو ایک درجن چوڑی کتنے کی تھی کچھ یاد ہے ہاں میجھے چار درجن چوڑی ایک سو روپے میں ملی ہے چار درجن چوڑیاں آپ نے ایک سو روپے میں ملی ہے یہ تو بڑی سستی خریدی نہیں میں نے تو ایک سو بیس روپے درجن والی میں نے سنا کہ کوئی حساب خرید رہتے ہیں یہاں پر نہیں نہیں میجھے تو سستی ملی ہے اور ایک سو روپے میں چار درجن جو میجھے میرا خیال ہے پاکستان میں کہیں سے نہ ملتی ہو اچھا اتنی سستی ملی اور یہ بتائیں سہر کہ یہ جو انہوں نے سو روپے کی چوڑیاں خریدی تو جہاں تک آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جہاں بنتی ہوں گی وہاں تو بہت ہی سستی بنتی ہوں گی جی یہاں پر جو مزدور بنا رہے ہیں اسے ان کو تو بہت ہی کم پیسے ملتے ہیں جی یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ فی گھنٹا جو ان کو دس روپے دیے جاتے ہیں اور وہ دس گھنٹا جو ہے وہ جب فائنلی انڈ ہوتا ہے تو دن کے ان کو سو روپے اگر آپ نے دس گھنٹا کام کیا تو سو روپے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر تک آپ زیادہ سے زیادہ چھبیس سو سو روپے کم آ سکتے ہیں اس میں بھی پھر باقی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور یہ لوگ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو یہ گھر میں جو جتنے بھی یہ سیکٹر ہے تو یہ بھی کسی کے انڈر ہوتا ہے کسی فیکٹری کے انڈر ہوتا ہے وہاں سے ان کو کام دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ یہ آرڈر لیتے ہیں تو اس میں وہ اپنی مرضی کی عجرت ان کو دیتے ہیں ظاہر ہے ہمیں وہ سستی ملتی ہے ہیدر آباد زہر مرکز ہے اس جگہ کا تو یہاں پہ ہمیں سستی ملے گی لیکن یہ کراچی پہنچتے پہنچتے لاہور جاتے جاتے اسلام آباد میں اس کی قیمت دگنی تگنی ہو جاتی ہے اچھا اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک نٹ کے کس طرح کی لوگ رائے دے رہے ہیں لیکن اتنی دیر میں گھل مجھے یہ بتائیے کہ ہیدر آباد شہر میں آپ کافی دو دن سے ہم گھوم رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں سے ہمیں اپریشیٹ کر رہے تھے اور کوئی کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا کسی قسم کا یہاں پہ جب آپ بائک چلا رہی تھی ان سڑکوں پہ تو لوگ جو دیکھ رہے تھے آپ کو آپ تینوں کو جو ہماری تینوں بائکرز ہیں تو کس طرح کا لوگوں کی رسپونس کیا تھا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے بائک چلاتے ہوئے جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ لوگ دیور شوک کے تین لڑکی آئی ہوئی ہیں پہلے تو ان کو یہ نہیں لگ رہا تھے یہ پاکستان کی لڑکی ہیں تو پوچھتے تھے آپ کہاں سے آئی ہیں تو ہم انہیں بتاتے تھے ہم تو پاکستان کے پھر وہ ہم سے وجہ پوچھتے تھے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیا ہم ان کو پورا سمجھاتے تھے کہ ہم لوگ آپ کے مسائل آپ کی آواز بننے کے لیے شہر میں آئے ہیں تو ان کے سب بڑی اچھی انٹریکشن ہو جاتی تھی خواتین خاص کر ہمارے پاس آتی تھی صحیح یہ بات جو یہ تو تینوں جگہوں پر اب تک کومن رہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو احرانی ہوتی ہے کہ تین لڑکیاں بائی چلا رہی ہیں تو یہ کرنے کے آئی ہیں یہاں پہ تو یہ ہمیں پنجاب میں بھی لوگوں کا اسی طرح کا رسپونس ملا کے پی میں بھی ملا اور یہاں پہ بھی ملا سہر بتائیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک تو یہاں پر ہیں جاوید سیلانی ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ چھوٹے بچوں سے کام کیوں لیا جاتا ہے تو اس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ ہے کیونکہ جو ماں باپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہنر ہے وہ نسل در نسل آگے بھی چلتا رہے کیونکہ ظاہر اس سے ان کو کسی نہ کسی طرح کا منافع بھی ہوتا ہے اور یہ ایک ان کا اپنا ہنر ہے جو وہ آگے پہنچانا جاتے ہیں لیکن دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ فیکٹریز کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں وہ ایک طرح سے بند ہو کے رہ گئے ہیں قید ہو کے رہ گئے ہیں تو ان کے پاس اور کوئی ابچارہ ہے نہیں کہ وہ اسی کام کو چلاتے رہیں کیونکہ اور جو ان کے پاس اپنے معاشی زندگی کو آگے بڑھانے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے اس میں ان کو بچوں کو شامل کرنا ضروری پڑ جاتا ہے تو ان کو اس بات کا کوئی کسی نے کبھی احساس دلایا ہے یا خود ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ بچے بجائے اس کے ان فیکٹریوں میں کام کریں یہ جا کے تعلیم حاصل کریں سکولوں میں جائیں کچھ اس طرح کا کبھی آپ کی ان سے بات رہی دیکھیں ایسا تو ہم نے پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی دیکھا ہے جیسے اگر آپ صوبہ پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ جو برک کن ورکرز ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی جگہ میں جو ہے فس کر رہ جاتے ہیں اور پھر نہیں کر پاتے ادھر تو ان کے پاس ایک ہونر ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی طریقے نہیں ہیں اور کوئی راستے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو کسی اور کام میں لگا سکے تو جو ان کے وسائل ہیں وہ اسی میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں زیادہ تر تو یہ سننے میں آتا ہے اب اصل وجہ تو ظاہر ہے اور بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بتائیں اور کسی اور کا کوئی رائے بتائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے روڈوں کی حالت کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو روڈ ہیں وہ اتنے اچھے بنے ہوئے نہیں ہیں اور کارپٹڈ نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ جو نا اہلی آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک طرح سے اگنورنس ہے آپ جو ہے کچھ اتنا ان اداروں کی جن کا یہ کام ہے ان علاقوں کا جن کا یہ کام ہے اور اس میں ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سیاسی حکمران ہیں ان کی آپس کی جو چپلش ہوتی ہیں ان کے آپس کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا اثر جو ہے ہم یہاں پہ سنگ کی سڑکوں پر دیکھتے ہیں اچھا اور اور کچھ بتائیں کیونکہ کافی مجھے نظر آ رہا ہے کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں اس کے اس کے علاوہ یہ ہے مظفر حسین انہوں نے کہا کہ اگر حکومت انڈسٹریل ایریا علیدہ بنا دے تو جس میں چوڑیاں بنانے والے رہیں اس سے معیشت کو بہتری ملے گی تو یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک الگ سے ایک ایریا بنا دے خیر ایک طرح سے یہ لوگ علیدہ تو ہیں یہاں پر مطلب یہ ایک ظاہر ہے سٹی سینٹر میں ہے شہر کے مرکز میں ہے تو یہاں پر رہتے ہوئے یہ لوگ بالکل ایک طرح سے علیدگی میں ہی رہ رہے ہیں مطلب وہ الگ اگر آپ بنا دیں گے تو آپ ظاہر ہے اس کو ریجسٹر کر دیں گے جس کے لیے ایک حد تک کام کیا جا رہا ہے جو لیبر لوز کے جو ترجمان ہیں وہ زیادہ تر چاہتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پروپرلی ریکنیز کیا جائے ان کے لیے پروپر قوانین بنائے جائیں لیکن یہ ہے کہ اب تک ان کو ٹوٹلی علیدہ کرنے کے بارے میں کوئی اس قسم کا قانون سامنے نہیں آئے اچھا گل یہ بتائیں کہ یہ جو ریشم بزار ہے اس میں گھوم رہے ہیں یہ بزار آپ کو کسا لگا بزار بہت اچھا لگا اور فرس ٹائم تھا کہ اس طرح کے بزار میں میں آئی ہوں اور ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں کڑھائیوں والی چیزیں بھی یہاں پہ بہت مشہور ہیں وہ بھی مجھے ملی ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ چھوڑیاں یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹائل کی تھی جو کہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ مجھے یہاں پہ ملی ہیں اور بہت اچھا ایکسپیئنس ہے یہاں بزار میں ہم ریشم گلی میں گھوم ہے آپ نے شاپنگ تھوڑی چی کی بہت زیادہ کی موڈریٹ کی نہیں شاپنگ سب کے لیے کی ہے سب کے لیے چھوڑیاں لیا گھر میں سب کے لیے ہماری لیے بھی خریدا ہے کچھ آپ نہیں چھوڑیاں جو لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی مدر کے لیے اور سسٹر کے لیے کیونکہ یہاں پہ بہت فیمس تھی تو ان کے لیے آپ کی دو ساتھی بائیکرز ہیں تیبہ اور مہوش ان کے بارے میں انہوں نے بھی کچھ خریدی کچھ چیزیں خریدی یہاں سے کچھ شاپنگ کی انہوں نے بلکل بلکہ کافی دیر سے وہ نظر نہیں آرہی ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے بلکل بلکہ پہلے دن ہی جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو ہم لوگ سیدھا ریشم گلی میں ہی آگے تھے اور ہم لوگوں نے ساروں نے مل کے شاپنگ کی تھی ابھی ہم کولا پوری چپل ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ یہاں کی بہت مشہور ہے پر ابھی تک ہمیں ملی نہیں ہے بہت شکریہ گلفشاں اور سہر بلوچ اچھا ایک دفعہ پھر میں آپ سے کوئی اور بھی ایک اور کمنٹ بھی بتاتے ہیں جلدی سے یہ ہے کہ مزدوری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو مزدوری کے ریٹ ہیں وہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے صحیح نہیں بتائے جا رہے اور بے شک ہو بھی سکتا ہے کہ جو ہماری معلومات ہو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کم ہو یا پھر اس سے کم مجرت ملتی ہو تو بے شک ایسا ہے یہاں پر تو سہر اور گل آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ فیس بک لائیو آہ جو ہم کر رہے ہیں ریشم گلی سے ہیدر آباد کی آہ یہ اختتام کو پہنچتا ہے لیکن یہاں پر آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہماری جو ایلیکشن کوریج ہے اس پہ اس کو آپ سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہیش ٹیک الیکشن ٹو داؤزن ایٹین اور جو یہ ہماری خصوصی سیریز ہے ہیش ٹیک بی بی سی اردوان ویلز اس کے ذریعے آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کر سکتے ہیں اور مجھے حسین اسکری کو ہیدر آباد سے اجازت دیجئے ریشم گلی سے اجازت دیجئے خدا حافظ